اسلام علیکم دوستو میرا محب کاز آپ دیکھ رہے ہیں برزی وریس چینل برزی وریس چینل کی فریش اپسوٹ کے اندر دوستو آج ہم ایک فام پر وزٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ ہے نمان بھائی ارال پنڈی کے اندر شاہ لادیتا پر ہمارے بہت اچھے دوستانجی جناب فیروز شاہ صاحب ان کے سیٹ اپ پر ہمائے ہوئے ہیں لیکن وہ تو انفرشنلٹی موجود نہیں تھے لیکن میں نے سوچا چلے چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں باقی ویڈیو تو پوری یوٹیوب پر ہم لگائیں گے لیکن انٹرو جو ہے وہ میں نمان بھائی کے ساتھ ہی لے رہا ہوں اور انشاءاللہ سارے برز کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی یوٹیوب پر ہم مختلف کی کٹکریز کے اندر ہم کی ویڈیوز لگائیں گے آپ ضرور دیکھیں گے لیکن نمان بھائی ویسے اپنے ذر ایکسپرینس و شیئر کریں کیسا سیٹ اپ این کا شاہ جی کا ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت پرانے فارمر ہے اور ماشاءاللہ سے اس رینج کے اندر اس ریجن کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت بڑا سیٹ اپ ہے شاہ صاحب میری نظر میں بھی شاہ صاحب کا جو فارم ہے وہ پاکستان لیول میں ماشاءاللہ بہت بڑا فارم ہے جو اسلام آب پاکستان لیول پہ بہت بڑے بڑے فارمز ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا فارم جو ہے وہ مجھے شاہ جی کا لگا ہے اور بھی بڑے فارم ہے پاکستان میں لیکن یہ کہ ان کی ٹکر کا فارم ہے یعنی اس لیول سے بہت ماشاءاللہ اچھا فارم ہے مینجمنٹ بہت پیاری ہے صفائی ہوئی ہے پراپر ہر کیج کے اندر جانا آپ کو برڈز ہیلتی اور ایکٹیو نظریں گے کوئی بیماری والا برڈ ہمیں نظر نہیں آیا تو اس لیاز سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاء مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے اور سیٹ اپ بھی بہت اچھا ہے ابھی انشاءاللہ میں برڈز آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ پھر جو جس ٹائپ کے برڈز ہوں گے اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے کچھ بیسک ٹپس بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جہا تک ممکن ہوگا آپ دوستوں کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کریں گے جو آپ دوستوں کو فائدہ دے اگر آپ فارم کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ ویڈیو دیکھیں اور انجائے کریں پھر ان کافی سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ بار بار اسرار کرتے ہیں جی کہ آپ جس بندے کے سیٹ اپ پہ جا کے ویڈیو بناتے ہیں ان کا نمبر بھی دیا کریں تو دیکھیں اس کے پیچے کچھ ریزنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نمبر دے بھی دیتے ہیں اور نہیں بھی دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نمبر نہ دینے کی وجہ تو وہ ان کے آنرز کی مرضی ہوتی ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم ان کا نمبر ویڈیو کے اندر بھی اور ڈسکریکشن کے اندر بھی دے دی دیتے ہیں لیکن اگر وہ نہ چاہیں ان کی منشاہ نہ ہو تو پھر نمبر دینا ہمارا مجبوری نہیں ہے کیونکہ اگر میں نمبر دے دوں گا تو وہ برا منا جائیں گے اور اگر ہم نمبر نہیں دیتے تو ہمارے جو یوٹیوبر پیارے پیارے دوست ہیں وہ برا منا جاتے ہیں لیکن میرے جتنے بھی یوٹیوبر دوست ہیں وہ تھوڑا سا ہم سے کمپرمائز کیا کریں اور دیکھیں جب فور سیل چیز ہوتی ہے تو میں بزاتے خود بھی لے کیا آتا ہوں اور کسی فارم پہ پڑی ہو تو میں اس فارم کا نمبر بھی ان کی مرضی سے دے دیتا ہوں لیکن کچھ ہمارے بھائی دوست ایسے ہیں فارمرز جو کہ گورنمنٹ جوب یا بزنس پرپرز کی وجہ سے کچھ ایشیوز کی وجہ سے اپنے نمبر نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیزی بہت ہوتے ہیں اور نمبر یا آن لائن سسٹم کو وہ پسان نہیں کرتے تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ ڈیسیئن لیا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی یوٹیوبرز دوست ہیں جتنے ہمارے فالورز ہیں ان کو ہم بیڈز مہیا بھی کریں گے اور جس فارم کی اوپر ہم جائیں گے وہاں کی ویڈیوز بنائیں گے کوشش کریں گے کہ ان کا نمبر ہم لوگوں کو دے لیکن اگر ہم ان کا نمبر نہ دے سکے تو ہم وہاں سے پرندی بھی ان کو پروائیڈ کروا سکے اگر وہاں پہ فورسیل ورائیٹی پڑی ہو کیجز کا سیٹ اپ شاہ جی کا بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر اباد سے بچائے بہت ہی خوبصورت ویو بہت ہی پیارے سیٹ اپ کے ساتھ بہت بڑے کیجز بنے ہوئے ہیں تقریباً آپ دیکھیں پودے بھی لگے ہوئے ہیں بڑی جالی کے اندر گلم نائز جو جی اے کی جالی ہوتی ہے یعنی اس کو زنگ وغیرہ نہیں لگتا اس کے ساتھ کافی ایکسپنسیب جالی ہے اس کے ساتھ کیجز کا سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں جو کہ آج سے تقریباً تیس پینتیس سال یعنی کہ ہماری عمر سے بھی زیادہ پرانے کیجز بنے ہوئے ہیں لیکن آج بھی ان کا ڈیزائن جا وہ رکمنڈڈ ہے مارکیٹ کے اندر فارمر کے اندر میں نے جہاں بھی دیکھیا ہے یہ ایسا سیٹ اپ مجھے نہیں نظر آیا جہاں پہ پرندہ ایزی فیل رہے دھو بھی محسوس کرے اور اوپنلی انوائرمنٹ میں نیچرل انوائرمنٹ میں رہے ورنہ لوگوں نے کافی سارے کیجز بنائے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے کیجز بنائے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے سیٹ اپ بے بنائے ہوا ہے ہمارے کیجز بھی چھوٹے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک نیچرل انوائرمنٹ ایک نیچرل لک دی ہوئی ہے پرندے کی خوبصورتی تب ہی نظر آتی ہے جب پرندے کے اوپر دھوپ پڑے اور اس کی شائننگ نظر آئے اور بڑے سے بڑا کیج ہوگا تو آپ کا پرندہ اتنا ہی ایزی فیل ہیلڈی اور ایکٹیو رہے گا سب سے بڑا فائدہ آپ کے پرندے چربی نہیں کریں گے یعنی کہ ان کے اوپر فیٹ نہیں چڑے گی کیونکہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو ہم ان کو گرم چیزیں دیتے ہیں اور بہت زیادہ پروٹین دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے پرندے چربی کر جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے کیجز بڑے ہوں گے پرندے فلائے کریں گے پاگے دوڑیں گے تو آپ کے پرندوں کے اوپر چربی فیٹ نہیں آئے گی پرندوں کے مولٹنگ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر ہم ان کے جو کیجز کے سیٹ اپ کے علاوہ ان کے جو بٹس پڑا ہوں ہیں اس پہ بات کریں تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ نظر بات سے بچائے ہر پرندہ اپنی خوبصورتی آپ بتاتا ہے ما شاء اللہ آپ کے سامنے ایک مکمل ویو ہے سیٹ اپ کا اس کو آپ دیکھیں انجوائی کریں کمنٹ باکس کے اندر آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں آپ کی کیا رائے ہیں کیسا سیٹ اپ ہے اور اس کے علاوہ مجھے تو پوری امید ہے کہ کافی تقریباً اچھا سیٹ اپ ہے اور دوستوں کو پسند بھی آئے گا لیکن اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ باکس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر بھی ہم نے ویڈیو بنائی اور ان کی اجازت کے ساتھ بھی تو اس لیے آپ دوستوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں تاکہ ہم مزید آپ دوستوں کے لیے ویڈیوز بنا سکیں سیٹ اپ آپ کے سامنے لک نظر آ رہی ہے پیوٹی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کوانٹی کوالٹی ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کوانٹی بھی بہت زیادہ ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے ما شاء اللہ اللہ نظر بعد سے بچائے پی کوک کی ورائٹی تو ان کے پاس ہے اور بہت زیادہ ہے جس میں آپ کے سامنے بلیک شولڈر کے پٹھے کھڑے ہیں جو کہ سال کے لگ بگ ایج کے ہوں گے اس وقت مرکیڈ کے اندر دوستو جو پرائیس چل رہی ہے بلیک شولڈر کے ایک سال کے پٹھوں کی ایک بات یاد رکھیں کہ ہر فارم کا اپنا ریٹ ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی آپ یہ بات مت سوچیں کہ مرکیڈ کے اندر ایک ہی ریٹ چل رہا ہوگا کیونکہ ہر بندے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے مرکیڈ کے اندر کوئی فکس ریٹ نہیں ہوتا اونچ نیچ تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے سال کا سب سے زیادہ مہنگا جو سیزن ہوتا ہے پرندوں کے ریاست سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کے اندر آگے چل کے اس پہ ایک لانگ ڈسکیشن ہے وہ آگے چل کے بات کریں گے لیکن اس وقت اگر پٹھوں کی بات کریں پی کوکس کے بلیک شولڈر یا انڈین بلیو شولڈر کے تو وہ تقریبا تقریبا بارہ تیرہ چودہ کی راؤنڈ آباٹ چل رہے ہیں یعنی بارہ ہزار سے لے کے چودہ ہزار دس ہزار بارہ ہزار چودہ ہزار ڈیپینڈ کرتا ہے ایج اور کوالٹی پہ یہ ریٹ تقریبا چل رہا ہے ایک سال کے پٹھوں سے لے کے آٹھ مہینے دس مہینے کے پٹھے اچھا ایک چیز اور دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فیزنٹس کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے مور کی نسبت ایج کا فیزنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک سال میں بھی بریڈ کر جاتے ہیں اور دو سال میں بھی بریڈ کر جاتے ہیں لیکن مور کے اندر ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ مور آپ کا تین سال کے اندر جا کے بریڈ کرتا ہے جس میں جو فیمیلز ہوتی ہیں مادہ جو ہوتی ہے وہ پونے دو سال اور دو سال کی بریڈ کر جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نر کے اوبر جاتے ہیں تو نر جو ہوتا ہے مور کا وہ آپ کا کم از کم تین سال سے لے کے ساڑھے تین سال میں جا کے بریڈ کرتا ہے لیکن اس کے جو ٹیل ہوتی ہے وہ دو سال کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے فیزنٹس میں کلر جو نکلتے ہیں وہ کچھ سے کوالٹیز کے دو سال میں مکمل ہوتے ہیں کچھ کے تین سال میں مکمل ہوتے ہیں اور کچھ کے چھے مہینوں کے اندر بھی مکمل ہو جاتے ہیں اس میں کوالٹی ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنای ہوئی ہے اوپر آئی کا بٹن آ رہا ہوں اس کو آپ کلک کریں ہمارے بڑ زبیر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی اچھا ایک بات دوستو آپ کے ساتھ جو میری سپیشل ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن آ رہا ہے اس کو کلک کر لیں اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک نہیں کریں گے تو آپ کو ویڈیو کا نوٹفکیشن نہیں ملے گا آپ کو سبسکرائبشن کا فائدہ نہیں ہوگا ہماری جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں گی وہ پھر آپ نہیں دیکھ سکیں گے اس لئے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں کیونکہ دوستو میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بناوں آپ دوستوں کی محبت اور پیار کو مد نظر رہ کے بناوں جس میں آپ کو فائدہ ہو کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو اس پہ میں معذرت بھی کرتا ہوں اور معذرت چاہوں گا اگر آپ کو کوئی چیز ہماری بوری لگے آپ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں بتائیں ہم اس پہ ورک کریں گے اس کو درست کریں گے اچھا دوستو سوری ٹاپک کی طرف اگر آئیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا مور کی ایج کا تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تین سال اور دھائی سال مادہ اور تین ساڑھی تین سال کا میل بریڈ کرتا ہے فیزنٹس کا بھی آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ فیزنٹس کے اندر ستاون اقسام ہے دنیا کے اندر ہر نسل کا ایک فیملی ہوتی ہے ہر نسل کی ایک فیملی ہے جس میں مفتق قسم کے فیزنٹس کی ورائٹیز ہوتی ہیں اور ان کی محسوس ہی جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ بریڈ کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی بات کریں گی سب سے پہلے جو چیز دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا بریڈنگ سیزن کے اندر ریٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے بریڈنگ سیزن کے اندر ریٹ زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نارمل سیزن کی نسبت بریڈنگ سیزن کے اندر پرندوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے بریڈنگ سیزن جو شروع ہوتا ہے وہ پرندوں کا نارملی دسمبر یا جنوری میں سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن بہت کم پرندوں کا صحیح اصل جو سیزن سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ مارچ اپریل اور اس سے لے کے پھر آپ کا جون تک جاتا ہے سم ٹائم جولائی میں بھی چلا جاتا ہے لیکن 99% جو صحیح بریڈنگ سیزن ہوتا ہے وہ مارچ سے سٹارٹ ہو کے جون پہ انڈ ہو جاتا ہے لیکن کئی لوگوں کے پاس دسمبر میں بریڈ آ رہی ہوتی ہے جنوری میں فروری میں تو وہ ایک لاکھ چیز ہے لیکن ایک بات یاد رکھے کہ بریڈنگ سیزن کے اندر ریٹ زیادہ بہت زیادہ بلکہ ہوتا ہے جو چیز دس روپے کی مل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو بیس روپے کے اندر مل رہی ہوتی ہے کیونکہ لوگ سیل کرنا بند کر دیتے ہیں اس کی ایک کامن وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس مثال کے طور پر ایک تیتر کا پیر ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے دس ہزار پیر کھا کر تیتر کا پیر بیچنا ہے تو میں نے ایک دفعہ سینڈے لے لیے تو وہ میں بچے نکلوا کے دس ہزار کے تو میں دس بچے بیچ سکتا ہوں تو مجھے تو پیر فری پر پڑ جائے گا تو یہ چیز لوگوں کے اندر ہر پرندے کی نسبت پائی جاتی ہے اس لیے جب بھی بریڈنگ سیزن ہو پرندے مہنگے ملتے ہیں بہت مشکل سے ملتے ہیں سم ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہوتے ہیں جیسے فیزنٹس اس وقت بہت زیادہ شارٹ ہے پی کوک کا ریٹ اوپر جا چکا ہے ہر پرندے کا اس وقت ریٹ چل رہا ہے کیونکہ سیزن بریڈ کا سٹارڈ ہو رہا ہے چکور کا ریٹ اوپر جا رہا ہے سم ٹائم کچھ چیزوں کا ریٹ اوپر نہیں بھی جاتا جو چیزیں زیادہ کوانڈریٹی میں ہوں ان کا ریٹ اوپر اتنا نہیں جاتا تو ہاپفولی مجھے یقین ہے آپ دوست اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے ماشاءاللہ ہم بات کر رہے تھے مور کی تو دوستو مور کی ورائٹی میں بہت سری ورائٹیز ہوتی ہیں مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس میں گرین جاوہ ہے وائٹ ہے بلیو پائٹ ہے بلیو پائٹ نکلتا ہے انڈین بلیو شلڈر اور وائٹ مور کے کراس سے سوری اور سلور پائٹ بھی وائٹ مور اور بلیو انڈین جو مور ہوتا ہے یا بلیک شلڈر مور ہوتا ہے اس کے کراس سے نکلتی ہے میوٹیشن ہے اسی طرح کیمیو ہے وہ ایک الگ بلڈ میں سے نکری ہوئی بریڈ ہے کیمیو کے علاوہ اس میں پھر آپ کا گرین جاوہ ہے اور پرپل نیک کراس میں یعنی ایک وہ بھی میوٹیشن ہے وہ کیمیو اور بلیک شلڈر کے کراس سے نکلتی ہے لیکن اس پہ ایک الگ سے میں مور پہ اوپر ویڈیو بناوں گا کہ مور کے کتنی اقسام ہے اور کون کونسی اقسام ہے اس پہ ایک انشاءاللہ ویڈیو بنے گی آپ پہ چینل کو سبسکرائب کیا تو آپ کو ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایک اچھا خوبصورت ایک بہترین اور منظم فارم کا ویزٹ کروایا میری کوشش تھی آپ کو ہر قسم کے برز دکھانا اور تقریبا جتنے ممکن ہو سا کہ میں نے آپ کو پرندے دکھا دیئے لیکن پرندوں کو دکھانے سے زیادہ میری کوشش یہ تھی کہ آپ دوستوں کو ویڈیو کے اندر انجوائے کروانا اور ایسا نالج دینا کہ جس سے آپ دوستوں کو فائدہ ہو فارمنگ کے اندر آپ اگر پرندے لگانا چاہیں تو آپ کو مرکیٹ ریٹ کب زیادہ ہو رہا ہے کب کم ہو رہا ہے وہ آپ کو بتانا تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو پی ایس پہ عمل کرنا چاہیے اگر آپ نئے فارمر ہیں دو اور اسی کے ساتھ دوستو آپ سے میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا میرے لئے خصوصی دعا کرئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ